الحمدللہ بعدہو والسلاة والسلام ولا من لا نبی بعدہو ولا نبوت بعدہو ولا رسول بعدہو ولا رسالت بعدہو اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي باس في الامین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویؤلمهم الكتاب والحکمہ وان كانوا من قبل لفی زلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذلك فضل اللہ یوتيه من يشاہ واللہ ذو الفضل العزیم مسل الذین هم ملوا التوراة سم لم يحملوها کمسل الحمار يحمل اسفارا بسمس القوم الذین کذبو بآیات اللہ واللہ لا يهد القوم الظالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الدین عند السریا لتناوله رجل من آل فارس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونہن ولا ذالک من الشاہدین والشاہرین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدة من لسانی يفقه قولی رب زدن علم ورزقم فہما سبانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انت لالیم حکیم اللہم وسل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلیم وسلی علیہ دوست عبزرگو یہ آپ کے آج کے جلسے کا استحارمی عنوان ہے مقام امام آزم کانفرنس امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ لے کون ہے ان سے ہمیں کیا چیز ملی ہم ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کا لفظ جو ہے یہ آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں ابھی آپ نے عشاء کی نماغ جماعت سے ادا کی ہے نا تو آگے جو مسلح پر کھڑے تھے ان کو آپ کیا کہتے ہیں اور جو پیچھے کھڑے تھے وہ مقتدی تو مسلح پر امام ایک تھا یا چار تھے نہیں یہ تو تقلید شکسی ہو جائے گی نا پھر چار ہونے چاہیے تھے ایک رکت ایک کے پیچھے پڑھتے ہیں دوسری دوسرے کے پیچھے تیسری تیسرے کے پیچھے چوتھی چوتھے کے پیچھے تو ساری نماز ایک ہی کے پیچھے پڑھ لی تو شرک تو نہیں ہو گیا کہیں اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کے امام نے مل کر عبادت کس کی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر کوئی یہ کہے آپ کو کہ میں اس مسجد میں ایک امام جو تھا وہ اللہ کو سجدہ کر رہا تھا اور پچھلے سارے مختدی اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے تھے اپنے امام کو سجدہ کر رہے تھے تو یہ بات سچ ہے یا جھوٹ کبھی آپ کے دل میں وسمسہ بھی پیدا ہوا کہ ہم خدا کو سجدہ نہیں کر رہے اپنے امام مسجد کو سجدہ کر رہے یہ اللہ کی عبادت ہے امام بھی خدا کی عبادت کر رہا تھا اور مختدی بھی خدا کی ہی عبادت کر رہے تھے لیکن امام کے پیچھے پیچھے اس کی تابعہ داری میں یہی نماز اگر آپ گھر پڑھتے تو آپ کو ایک نماز کا سواب ملتا ایک سجدہ کا سواب ملتا یہی سجدہ آپ امام کے پیچھے ایسی مسجد میں کریں جہاں پانچ وقت جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا تو ایک نماز کا سواب ستائیس نمازوں کے برابر ملتا ہے اور اگر ایسی جامعہ مسجد میں جا کر آپ جماعت سے نماز پڑھیں کوئی بھی نماز ہو پانچوں میں سے تو ایک نماز کا سواب پانچ سو کے برابر ملتا ہے جب آپ نے گھر سجدہ کیا تھا کسے کیا تھا اور جامعہ مسجد میں امام کے پیچھے سجدہ کیا تو کس کو کیا وہاں ایک سجدہ کا سواب ملا یہاں پانچ سو کا سواب ملا تو امام کے پیچھے ہونے کی قیمت اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں یہاں بڑھا رہے ہیں تو تقلید اور اتحاد کا مسئلہ یہی ہوتا ہے یہاں ہم امام کے پیچھے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ مل کر ہم خدا کی عطاعت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہاں خدا رسول کی عطاعت ہے جیسے یہاں امام بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مقتدی بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح وہاں امام ہمارا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے اللہ رسول کی عطاعت کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی تابعہ داری میں اللہ رسول کی عطاعت کرتے ہیں تو یہ امام صاحب جو مسجد میں یہاں مقرر ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے بھیجے ہیں نا یا رسولِ باسم نے آپ نے خود مقرر کیے ہیں مقرر آپ نے کیے لیکن جب ان کو امام مان لیا اور ان کے پیچھے آپ نے نیت باندھ لی اب اس امام کی مخالفت کرنے سے نراز اللہ تعالیٰ ہوں گے اللہ کے رسول پاک نراز ہوں گے مثلا امام صاحب ابھی رقوع میں ہے آپ سجدے میں چلے گئے آپ کو کھڑے کھڑے قرآن کی آیت یاد آگئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فستابق الخیرات نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے چلو امام ابھی رقوع میں ہے سجدہ نیکی ہے کوئی گناہ تو نہیں ہے نا امام کو رقوع میں چھوڑ کر آپ سجدے میں چلے گئے امام اتحیات پر بیٹھا آپ سلام پھیر کے گھر چلے گئے تو اب تو آپ کو ہزار گناہ زیادہ سواب ملے گا نا پانچ سو سے زیادہ کیونکہ آپ نے امام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خیار رکھا زیادہ سواب ملے گا نا مولی صاحبان فرما رہے ہیں کہ نہیں بلکہ کہتے خطرہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہیں اس کا سارے گدے کی طرح نہ بن جائے اب دیکھئے امام کی مخالفت کرنے والے کو گدہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا ہم خود ہی کہہ رہے ہیں یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلابت کی ہیں پہلے ہمارے پاک پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اس آیات میں پھر آپ کے پاک بات صحابہ کا تذکرہ ہے جن کا آپ نے تذکیہ فرمایا جن کو ہم بھائی جماعت کہتے ہیں ہمارے امام صاحب کی پیش گئی ہے امام آزم ابو حلیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ان تینوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ سب اللہ کا ہی فضل ہے آمنہ کے یتیم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دینا یہ اسی کا فضل ہے آمنہ کے یتیم نے درخواست نہیں دی تھی کہ یہ تاج میرے سر پر رکھ دینا صحابہ کو کسی کو صداقت کا تاج کسی کو عدالت کا تاج کسی کو صخاوت کا تاج کسی کو شجاعت کا تاج کسی کو سیاست کا تاج یہ مہد اللہ تعالیٰ کا فضل تھا یہ اسی خداوند قدوس کا انعام تھا اور سیدنا امام آزم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام عطا فرمانا کہ قرآن پر پاک میں ان کی پیشگوئی کا ذکر آ جائے اور اسی فیصد امت جو ہے امت محمدیہ وہ آپ کی تقلید میں خدا کی عبادت کرے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو فرمایا ذالکہ فضل اللہ یوتیہ من یچاہ وَاللَّهُ ذُلْفَضِ الْعَظِيمِ تو نبی پاک کا ذکر بھی آ گیا صحابہ کا بھی امام صاحب کا بھی آخر میں غدوں کا ذکر بھی آ گیا آخر میں غدوں کا ذکر بھی آ گیا نا یہاں میں نواز پارا تو یہ تین جو پہلے ذکر آئے انہوں نے تو دین کے کام کیے اللہ کے نبی دین کے لانے والے کہہ دو نبی پاک دین کے صحابہ کی جماعت دین کے پھیلانے والے امام عظم ببو عنیفہ دین کے لکھوانے والے تو یہ تینوں کام مکمل ہو گئے جو تعمیر دین سے تعلق رکھتے تھے تو بعد میں تخریب کار آئی جایا کرتے ہیں تو تخریب کار بھی کوئی نبی پاک کی مخالفت کرتا ہے کوئی صحابہ کی کوئی امام عظم ببو عنیفہ احمد اللہ تعالی نے دیکھئے آج کل سعوبی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین کی کتابیں پھیلائی جائیں قرآن پاک زیادہ سے پھیلائی جائیں اب موقع تھا اس بات کا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ترجمے صحیح ہیں وہ آگے ہیں سب ترجمے اردو کے ان کے سامنے رکھے گئے ان کا بقیادہ ایک بینچ بیٹا مختی شاہبان کا انہوں نے اس کے ترجمے عربی کراکرا کے سنے انہوں نے کسی گیر مقلب کا ترجمہ پاس نہیں کیا سوائے اس تفسیر عثمانی کے یہ جو میرے ہاتھ میں تفسیر عثمانی ہے یہ دیکھئے شاہ فہد کی بقیادہ مہر لگئی اس پر ساری دنیا میں اب موقع تھا کہتے ہیں کہ ہنفیوں کو قرآن اور حدیث نہیں آتا ہمیں آتا ہے تو چاہیے تھا نا کہ یہ اپنا ترجمہ پیش کرتے جی یہ ہمارا ترجمہ ہے لیکن وہ سارے ترجمے چیک ہوئے وہاں کے لوگ جو تھے حالانکہ اس میں ان کی اپنے آدمی بھی شامل تھے بینچ میں لیکن سب نے کہا کہ اگر صحیح ترجمہ قرآن پاک کا ہے تو وہ شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ لے گا اور صحیح حاصلہ ہے تو حضرت مولانا شبیر عمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ لے گا اب یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر چائے ہو رہا ہے شاہ فہد اس کو تقسیم فرما رہے ہیں جو آیتِ قریمہ میں نے پڑھی ہے اس پر دیکھئے کیا لکھا ہے جس کو شاہ فہد تقسیم کر رہے ہیں وَآَقَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ میں نے کہا نا کہ امام صاحب کی پیچ گئی ہے یہ لکھتے ہیں یعنی یہی رسول دوسرے آنے والے لوگوں کے واسطے بھی ہے جن کو مبدع و ماد اور شرائع سماویہ کا پورا اور صحیح علم نہ رکھنے کی وجہ سے انپڑ ہی کہنا چاہیے مثل فارس، روم، چین اور ہندوستان وغیرہ کی قومیں جو بعد کو امیین کے دین اور اسلامی برادری میں شامل ہو کر انہی میں سے ہو گئیں حضر شاہ عبدالقادش صاحب محدث تحلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حق تعالیٰ نے اول عرب پیدا کیے اس دین کو تھامنے والے عرب نے قربانیہ کی صحابہ نے جان، مال، وطن تک قربان کر دیا پیغمبر پاہ سلام کے لئے برادریہ تک چھوڑ دی فرمایا پہلے حق تعالیٰ نے اول عرب پیدا کی اس دین کو تھامنے والے پیچھے عجب میں ایسے کامل لوگ اٹھے حدیث میں ہے کہ جب آپ سے وَآَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُبْهِمْ کی نسبت سوال کیا گیا تو سلمان فارسی کے شانہ پر ہاتھ رہ کر فرمایا کہ اگر علم یا دین سرعیہ پر جا پہنچے تو اس کی قوم فارس کا مرد وہاں سے بھی لے آئے گا شاہ عزاد السیوتی رحمت اللہ علیہ جو شافی المذہب ہیں ان کا ذکر کیا ہے وغیرہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس پیشین گوئی کے بڑے مصداق حضرت امام آزم ابو حنیفہ النومان ہیں رحم اللہ تعالی اب یہ وہ تفسیر ہے جس میں امام آزم بھی لکھا ہے اس آیت کی پیشگوئی کا مصداق بھی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے اور شافاد پوری دنیا میں اسی قرآن پاک کو پھیلا رہے اسی قرآن پاک میں دوسری جگہ سورہ محمد کے آخر میں بھی لکھتے ہیں آیت کریمہ یوں ہے سنتے ہو تم لوگ تم کو بلاتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْوْا النَّفْسِ پھر تم میں کوئی ایسا ہے کہ نہیں دیتا اور جو کوئی نہ دے گا سو نہ دے گا آپ کو وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا اگر تم پھر جاؤگے تو بدل لے گا اللہ اور لوگ تمہارے سوا پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح کے اس پر مولانا لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالی جس حکم تو مسلط سے بندوں کو خرج کرنے کا حکم دیتا ہے اس کا حاصل ہونا کچھ توم پر منحصر نہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ منت منے کے خدمت سلطان میکنی منت عزو شناس کے بخدمت بداشتت اگر تو بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے تو اس پر احسان نہ کرنا کہ اگر میں نہ ہوتا تو بادشاہ کو پانی کون بلاتا اگر میں نہ ہوتا تو بادشاہ کا بستر کون بچھاتا اگر میں نہ ہوتا تو بادشاہ کی دوتے کون اٹھا کے رکھتا فرمایا کہ تُو ایک طرف ہو ہزار آدمی یہاں اس خدمت کے لیے آنے کو اور تیار ہیں تو بادشاہ پر احسان نہیں بلکہ بادشاہ کا احسان ماننا چاہیے کہ بادشاہ نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے اسی طرح مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دین پر خرج کرنے کے دیتے ہیں تو وہ اللہ پر احسان نہیں ہم پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کچھ خدمت جو ہے اس کو قبول کرنے کا قبول فرمائی اور ہمیں موقع دیا تو فرمایا فرض کی تھی ہے تم اگر بکل کرو اور اس کے حکم سے روح گردانی کرو گے وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے گا جو تمہاری طرح بکیل نہ ہوگی بلکہ نہائیت فراغ دلی سے اللہ کی حکم کی تعمیل اور اس کی راہ میں خرط کرے گی بہر کیف اللہ تعالیٰ کی حکم تو مسئلت تو پوری ہو کر رہے گی ہاں تم اس شعادت سے معروب ہو جاؤ گے حدیث میں ہے صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ وہ دوسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہوا آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس کی قوم اور فرمایا خدا کی قسم اگر ایمان سریعہ پر جا پہنچے تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو اتار لائیں گے الحمدللہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس بے نظیر عیسار اور جوش ایمانی کا ثبوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لانے کی نوبت نہ آئی تام فارس والوں نے اسلام میں داخل ہو کر علم اور ایمان کا وہ شاندر مظہرہ کیا اور ایسی زبردستینی خدمات انجام دیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص کو نچار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش انگوئی کے معافق یہی قوم تھی جو بوقتِ جنورت عرب کی جگہ پر سکر سکتی تھی ہزارہ علماء و آئمہ سے قطع نظر کر کے تنہا امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کا وجود ہی جس پیش انگوئی کے شدق پر کافی شہادت ہے بلکہ اس مشارتِ عزمہ کے کامل اور اولی مصدار امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عرضہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کی ان دو پیش گوئیوں کا مخاطب صرف حنفی نہیں شافی بھی اور شافاد حملی ہے وہ جو تقسیم کر رہا ہے قرآن پاک یہ قرآن پاک تقسیم کر رہا ہے تو وہ صحیح تقسیم کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے حرم پاک میں بہتا ہے تو سید را امام آزم